ڈیکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الاقرائمانی دشکوں واقعی کیا اس سمیں صاف طور پر یہ ماں لینا چاہیے کہ اتر پردیش کی راجنیتی میں مایا واتھی کے پی ایم فیس کولکر کے استثیتی بدل سکتی ہے اور ساتھی دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں کولکر انڈیا گڑبندن اس معاملے پر اپنا انتیم روخ جو ہے وہ صاف کر سکتا ہے لیکن اس میں سچائی کتنی ہے اس میں حقیقت کتنا ہے کیونکہ چرچہ تو لگتار کی جا رہی ہے لیکن اب تک آدھیکاری کروپ سے اس پورے معاملے پر فیصلہ نہیں لیا گیا ہے اور اب تو یہاں تک کہا جو آرہا ہے درشک ہوں کہ اس کو لے کر کے جل سے جل جو ہے استثیتی صاف کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ کسان والے معاملے کو لے کر کے آپ جو ہے چاہے اکلیش آدف کی بات کریں تجسری آدف کی بات کریں وہ لگتار اپنے پکش کو رکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسانوں کے ساتھ ہے لیکن اس معاملے میں ایک بڑا مدہ یہ سمجھنے والا ہے کہ خرکار مایا وطی کے لئے اس گڑبندن میں کتنی جگہ ہے دیکھئے کیسے اکلیش آدف نے اشارہ و اشارہ میں گڑبندن کو لے کر کے کئی ساری باتیں کہیں اور اس راجنیت کے وشلشک یا اکلند کر رہے ہیں کہ مایا وطی کو بھی اس گڑبندن میں بڑا حصہ مل سکتا ہے سنی اکلیش آدف کی اس پین کو جس ایسے خبریں آ رہی ہیں کہ آسو آسو گیس اور اس سے پہلے کسانوں کو روکنے کے لیے اندولن کو ختم کرنے کے لیے کیلوں سے لے کر کے نجانے کیا کیا دیوالے تک کھڑی کی گئیں اور پرساسن کے ماجرم سے جو سرکار کر سکتی تھی وہ سرکار کر رہی ہیں ڈلی کی سرکار جانبوج کر کے کسانوں کے آباز دوانا چاہتی ہے یہ وہی سرکار کے لوگ ہیں جنہوں نے کسان کو کہا کہ ان کی آئے دو گنی ہو جائے گی فصل کی قیمت ملے گی ایم ایس پی لاغو کریں گے کچھ برسوں پہلے ہم نے اور آپ نے دیکھا کسان آ کر کے دھرنے پہ بیٹھ گئے آٹھ سو سے زیادہ کسانوں کی آدم ہتیا ہوئی یا ہتیا ہو گئی جان چلی گئی لیکن اس کے باوجودی سرکار کسانوں کو ایم ایس پی دینے کے لیے تیان نہیں ہے تو جو سرکار تو آپ نے سنا دے شکوں اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کیا خرکار اس گڑھ بندن کا فیصلہ کیا ہوتا ہے ان کے پی ایم فیس کو لے کر کے فیلائل اس خاص ریپورٹ میں وسط آئی جڑے نئے بڑی خبروں کے لیے نیکشنال نیوز کے ساتھ